بی آر ایس کی رکن کونسل کویتا نے کہا ہے کہ بی آر ایس کا منشور نہ صرف تلنگانا بلکہ ملک کی مختلف سمت میں رہنمائی کر رہا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ انتخابی منشور میں ایسی پولیسیاں شامل کی گئی ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے میتا ہے کہ یہ منشور پارٹی کی قیادت کے قیالات کی اکاسی کرتا ہے کمیشنر پولیس اترابا سندیب شنڈالیا نے چکڑپلی کے انسپیکٹر نریش پدمرتی کو غیر پیشورانہ رویہ اور ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر موتل کر دیا ایک لڑکی نے اشوگ نگر کے ہانسٹل میں جمعے کی شب پتکشی کی تھی اور اس واقعے کے بعد سیاسی جماعتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس لڑکی نے پبلک سرویس کمیشن کے گروپ ٹو امتحانات کی تاریخ ملتوی ہونے کی وجہ سے انتہائی اقدام کیا اس واقعے کے پیش نظر انسپیکٹر کو کمیشنر نے قدمات سے موتل کر دیا جبکہ مزید دو ملازمین سے وضاحت طلب کی گئی ہے اشوگ نگر میں خودکشی کرنے والی طالبہ پروالی کا کرکانہ خاندان سے کانگریس کے سابق صدر راہول گاندھی اور پارٹی کی چننل سکریٹری پریانکا گاندھی ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسا دیں گے صدر پی سی سی ریوندریڈی نے پہلے ہی طالبہ کے والد سے فون پر بات کرتے ہوئے پرسا دیا ہیں ورنگل نزلے کے دورے کے حصے کے طور پر پروالی کا کیا ارکان خاندان سے یہ ملاقات ہوگی ہے پی سی سی سربرا ریوندریڈی کی موجودگی میں کھمم کے بعض کارپوریٹرز اور قائدین کے علاوہ کارپنوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ریوندریڈی نے ان کو کھنڑوہ پینا کر پارٹی میں ان کا استقبال کیا قبل ازین صاحب خزیر، تم ملا ناگش اور راو نے ان کارپوریٹرز کے مکان پہنچ کر کانگریس میں شمولیت کی انہیں دعوت دی تھی ریاست میں انتخابات خریب ہیں، ایک دوسرے پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں اسی کے حصے کے طور پر صدر پی سی سی ریوندریڈی پر الزامات لگاتے ہوئے بعض پوسٹرز لگائے گئے ہیں ارم منزل میں یہ پوسٹرز لگائے گئے ہیں جو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں ان میں ٹکٹس کے لیے رخم فون پے کرنے کا پرنٹ لگایا گیا ہے اور کئی کروڑ پہ حاصل کرنے کی مارکنگ کی گئی ہے منچریال میں بی جے پی خائد رگونات کی قیامگاہ سے سات سو ساریاں ضبط کی گئی ہیں پولیس نے سات سو ساریوں کو ضبط کر لیا بتا جاتا ہے کہ خاتون رائے دہندوں میں تقسیم کے لیے یہ ساریاں رکھی گئی تھی پولیس نے رگونات کے خلاف کیس درست کر لیا بی سی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو پھچاس فیصدر ٹکٹ دینے کا بی سی لیڈر ستی نارائنہ نے مطالبہ کیا کچگوڑا میں قومی بی سی اجلاس منخد ہوا انہوں نے بندی سنجے اور پنالا لکشمائے جیسے خائدین سے نائنصافی کا الزام لگایا انہوں نے آبادی کے تناسب سے نشستوں کی تقسیم کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر بی سی لیڈر آر کشنیہ نے بھی بی سی طبقے سے انصاف کرنے پر زور دیا ریاست میں ضابط اخلاق کے نفاظ کے بعد ریاست کے مختلف مقامات پر چیک پوسٹ قائم کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہیں اسی تلاشی مہم کے دوران ہنم کنڈا زلے میں تین کنٹل گانجہ ضبط کر لیا گیا پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ڈی سی ایم وین کی تلاشی لی اس تلاشی کے دوران ڈی سی ایم وین میں چھپا کر منتخل کیے جانے والے اس گانجے کو پولیس نے ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا نظامباد میں جوے کے اٹھے پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے دس افراد کو پکڑ لیا ٹاس فورس پولیس نے یہ دھاوا کیا اور بڑے پیمانے پر نغد رخم ضبط کی مانک بندار دہات کے حدود میں یہ دھاوا کیا گیا خانگی وینچر کے گیسٹ ہاؤز میں ایک شخص کی جانب سے یہ جوہ کھلایا جا رہا تھا اطلاع ملتے ہی پولیس نے یہ دھاوا کیا پولیس نے پکڑے گئے افراد کے پاس سے چھ لاکھ روپی کے رخم ضبط کر لی پنستر پورم میں ایک دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگئے پولیس نے کہا کہ پیر کے صبح تقریباً چھ بجے اس واقعے کے سلسلے میں فون کال موصل ہوا آگ کے دیگر بکانہ تک پھیلنے کے خدشے سے چوکسی اختیار کی گئی پولیس نے کہا کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے اس واقعے کی تلامیتری فائر بگڑ اور ڈی آر ایف کے عوض داروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا کوکٹ پلی کے پاپا رائیڈو نگر میں ختل کی واردات پیشائی مختول کی شناخت سیلون اونر اشک کے طور پر کی گئی اس واردات کے بعد قاتل سیلون میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کو نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے تاکہ اس واردات کا کوئی ثبوت نہ مل سکی شہر حدرباد پولیس کمیشنر سندیپ شنڈالیا نے آساملی انتخابات کے پیش نظر مطابد سونس کا دورہ کرتے ہوئے مطالقہ ڈی سی پیس اور دیگر افسران سے ملاخات کی سندیپ شنڈالیا آئی پیس شہر حدرباد کے نئے پولیس کمیشنر ہیں انہوں نے کچھ روز پہلے ہی اپنا عہدہ سمالا ہے سی پی ہیدرباد نے ہیدرباد پولیس کمیشنر ریٹ کے مطابد زونس کا دورہ کیا انہوں نے مطالقہ ڈی سی پیس اور دیگر افسران سے ملاقات کی اور اپنے فرائض کی غیر جانب دارانہ انجام دہی کو لازمی خرار دیتے ہوئے ضروری ہدایات جاری کی دوران پولیس افسران نے مختلف امور سے مطالق انہیں واقف کروایا جس پر انہوں نے افسران کے شکوک و شبات کو دور کیا ہیدرباد پولیس کمیشنر نے انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزیوں سماش دشمن اناثر کے خلاف سخت کاروائیوں کے لیے تاز پوسٹ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے ہیدرباد کے اساملی حلقوں میں تائنات نوے فلائنگ سکوائٹس کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی تلخیم کی تلنگانہ جنرلسٹ سٹڈی فورم کے وفت نے ٹی پی سی سی صدر ریونت رڈی سے ملاقات کی اور تلنگانہ کی صحافیوں کے بسائل اور بہبوت کے لیے ایک یاداشت حوالے کی بورنا پلی وینو گپال رڈی صدر تلنگانہ جنرلسٹ سٹڈی فورم کی زیر خیادت نائب شدور کی سری نواز راو جی وینکٹیش پر علو جنرل سیکرٹری صادق اسسٹنٹ سیکرٹری مدھو اور خازن سورش پر مشتمل وفت نے ٹی پی سی سی سربراہ ریونت رڈی سے ملاقات کی اور تلنگانہ کی صحافیوں کے مسائل اور بہبوت سے مطالق نو اہم نکات پر مشتمل ایک عرضی سونپی وفت نے ریونت رڈی سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے مطالبات کو انتخابی منشور میں شامل کریں اور صحافیوں کے مسائل فلاہ بہبوت کے لیے مناسب اخدامات کریں ٹی بی سی سی صدر ریونت رڈی نے وفت کی درخواست پر مضبط جواب دیا ہے اور ان کی جانب سے پیش کردہ نکات پر غور کرنے وغلس کی اقدار میں آنے پر صحافیوں کے مسائل اور فلاہ بہبوت کے لیے اخدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے ٹی پی سی سی سیکریٹری ڈاکٹر کے بیجے کمان نے کانگریس کی جاری کردہ پہلی فہرست کو مکمل طور پر منصوب کر کے دوبارہ فہرست جاری کرنے اور ٹی پی سی سی کے حدے سے ریونت رڈی کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے پھر انگرہ ناصل انتخابات کے لیے کانگریس کی جانب سے امیدواروں کی فہرست جاری ہونے کے بعد ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے ٹکٹ سے محروم خائدین سراپا احتجاج ہیں کانگریس زنوار ڈاکٹر کروہ ویجے کمار نے بھی ٹکٹ نہ ملنے پر حیدرباد میں گن پارک کے یادگار شہدہ کے خریب زبردست حسجاج درش کروایا انہوں نے ٹی پی سی سی سربرا ریونت رڈی پر سنسنی قیز الزامات لگائے ہیں کہ ریونت رڈی نے چھ سو کروڑ روپیے میں پینسٹ پارٹی کے ٹکٹ فروخت کر دیے ہیں اور گدوال اسمبلی ٹکٹ ایک غیر کانگریسی لیڈر کو دس کروڑ روپیے اور پانچ اکر ارازی کے عوض میں فروخت کر دیا ہے ٹی پی سی سی سیکرٹری نے ریونت رڈی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے جیاسب میں کانگریس پارٹی کو شدید نقصان ہو رہا ہے ویجے کمار نے انہیں پارٹی سے ٹکٹ دینے پہلی فیرست کو منصوب کر کے دوبارہ فیرست جاری کرنے کی مانگ کی ہے ریونت رڈی کو ٹی پی سی سی کے عوضے سے ہٹانے کا مطالبہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ انپورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور ایلیکشن کمیشن سے بے زابطہ گیوم کی شکایت کریں گے اے آئی سی سی رکن ڈالی شرما نے مطوفی طالبہ پرولکہ کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور پولیس کے جانب سے پرولکہ کی خودکشی کو محبت میں ناکامی خرار دینے پر طالبہ کی کتابیں اور تعلیمی مواد کو بطور ثبوت عوام کے سامنے پیش کیا اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری فریانکہ گاندی کے عداد پر اے آئی سی سی رکن ڈالی شرما نے پرولکہ کے والدین سے ملاقات کی اور انکشاف کیا کہ پرولکہ سرکاری نوکری کے لیے تیار کر رہی تھی انہوں نے حکومتی اداروں خاص کر پولیس کے جانب سے خودکشی کے معاملے پر طالبہ کے خلاف جھوٹا پرپاگنڈا کرنے اور اس کی کردار کشی کرنے کی سخت مضمت کی اس دوران ڈالی شرما نے پرولکہ کی کتابیں اور گروپ ٹو امتحان کی تیاری سے مطالق تعلیمی مواد بھی بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نوکریان دینے امتحانات منعقد کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اور خود کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لڑکی کی کردار کشی کی جا رہی ہے کہ آئی سی سی رکھ نے حکومت سے طالبہ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے اور متاثرہ خاندان کو معافضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کل ہین مدلی سے تحاد المسلمین کی صدر بیسٹر صدر دین ہوئی سی نے بھارت راشت سمیتی کے جاری کردہ انتخابی منشور اے آئی ایم آئی ایم کے انتخابی منشور انتخابی تیاریوں سمیت کئی اہم امور پر ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا بیسٹر صدر دین ہوئی سی صدر اے آئی ایم آئی ایم نے پارٹی دفتر دارو سلام میں میڈیا کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بی آئی ایس کی جانب سے جاری کیے گئے انتخابی منشور کی بھرپور حمایت کی ہے انہوں نے چار سو روپیے میں گیا سیلنڈر جی ایچ ایم سی حدود میں مزید ڈبل بیڈر مکانات کی تعمیر آسرا پینشن وزائق میں اضافہ سفید راشن کارڈ ہولڈرس کو پانچ لاکھ روپیے انچورنس میاری چاول کی فراہمی وہ دیگر اعلانات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور ان کے فوائد بتاتے ہوئے کہا کہ بی آرس نے جو انتخابی منشور جاری کیا ہے وہ غریب عوام معاشی طور پر رسماندہ تبخات دلیت سماج اور کسانوں کے لیے کارمت ثابت ہوگا اور کیسی آر یقینا تیسری مرتبات لگانا کے چیپ میسٹر بنیں گے کانگرس پارٹی کی جانب سے انہیں اور ان کی جماعت کو نشانہ بنانے بی ٹیم کہنے کر بیسٹ اویسی نے کانگرس سے اپیل کی ہے کہ وہ بسات خود یہ تیہ کرلنگ کے اصدودین اویسی کیا ہے انہوں نے امیشہ کی جانب سے یہ کہنے پر کہ کار کا سٹیورنگ اویسی کے ہاتھ میں رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ تلنگانہ اسمبلی اتخابات کے دوران بیسٹ اویسی اور بی ٹیم کی ہی بات کی جائے گی صدر مجلیس نے ایسے امیدوار جنہیں کانگرس سے ٹکٹ نہیں ملا ہے انہیں اے آئی ایم آئی ایم میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے انتخابی منشور کی اجرائے سے مطالق سوال پر انہوں نے کہا کہ مجلیس کی کارکردگی ہی مجلیس کا انتخابی منشور ہے انتخابات کے ختم ہونے کے بعد سے ہی ان کی پارٹی الیکشن موڈ میں آ جاتی ہے اور عوام کے درمیان رہتی ہے ایدرباد رکھنے پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ پور امید ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے گوشہ محل کانگرس لیڈرس نے حلقے گوشہ محل کا ٹکٹ مخامی لیڈرس کے بجائے غیر مخامی لیڈر کو دینے پر ناراض کی ظاہر کی ہے اور ٹی پی سی سی سربراہ سے گوشہ محل سے وابستہ خائدین کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا ہے سلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کانگرس کی جانب سے جاری قعدہ پہلی فہرس نے کئی حلقوں میں ٹکٹ ملنے کے منتظر امیدواروں کو مایوس کر دیا ہے مخامی لیڈروں کے بجائے غیر مخامی امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے بھی کانگرس کے ایڈر میں ناراض کی پائی جا رہی ہے پرانے شہر کا گوشہ محل اسمبلی حلقہ ہمیشہ سے سرخیوں میں رہا ہے کیونکہ حلقے سے بیجائے بھی امیدوار کو ہی جیت حاصل ہوتی رہی ہے تاہم اس سلیکشن میں گوشہ محل نشد سے کامیابی کے لیے بی آر ایس اور کانگرس جتو جہد کر رہی ہیں ٹی پی سی سی خیالت نے محیلہ کانگرس کی صدر سنیتہ راو کو حلقے گوشہ محل سے ٹکٹ دے دیا ہے جس کی سبب گوشہ محل کے کانگرس خائدین شدید ناراض ہیں اور مخامی لیڈر کو ٹکٹ دینے کی مانگ کر رہی ہیں گوشہ محل کانگرس دفتر میں کانگرس انچارج کنہی علال نرمدہ سنگھ وینے مدیراج صدیر کمار تیواری سری دھرگوڑ رنوی تھاکور چترانجن سنگھ و دیگر نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے اس اخدام پر ناراض کی جھتائی ان خائدین نے کہا کہ ریونت ریڈی کو اس فیصلے کو واپس لیتے ہوئے گوشہ محل علقے سے وابستہ خائدین کو ہی میدان میں اتارنا چاہیے انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر گوشہ محل کے لیڈرس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ سنیتہ روح کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ کو یاد دلا دیں کہ گوشہ محل سیٹ کے لیے کل بارہ افراد نے درخواستیں داخل کی تھی لیکن ان میں سے ایک کو بھی ٹکٹ حاصل نہیں ہو پایا کل ہن مجلس تحاد المسلمین کے کاروان رکنے اسمبلی کوسمہ یودین نے خواتین کی شکایت کا علم ہونے پر ان کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے کل ہن مجلس تحاد المسلمین کے زیر احتمام حلقہ اسمبلی کاروان کے ٹولی چوکی میں واقع الفلا فنکشن ہال میں خواتین کا ایک اجلاس منعقید ہوا بیسٹا صدودین اویسی کی ذات پر امیل کاروان کوسمہ یودین نے اجلاس میں شرکت کی اور خواتین کے مسائل سے واقعیت حاصل کی انہوں نے خواتین کے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کا یقین دلایا جس پر حلق کاروان کی خواتین نے مسارت کا اظہار کیا اور اسمبلی انتخابات میں اے آئی ایم آئی ایم کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی اس اجلاس میں اے آئی ایم کارپوریٹرز ابتدائی یونٹ کے صدور سرگرم کارکنان کے علاوہ مختلف محلجات کی خواتین کی کسی اتداد نے شرکت کی دسٹرک الیکشن آفیسر اور جیہ چمسی کمیشنر رونال روز نے انتخابات سے مطالق عوام میں آگئی کے لیے ایک پریس میٹ مناخت کی رونال روز ڈسٹرک الیکشن آفیسر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انتخابات کی تیاریاں ٹھیک طور سے چل رہی ہیں اور عوام ابھی بھی ووٹر آئی ڈی کارٹس کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں مکانات تبدیل کرنے والے افراد بھی اپنا پتہ تبدیل کروانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے اہل ہیں رونال روز نے بتایا کہ 31 نومبر تک درخواستیں خبول کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ درخواستیں موصول ہونے کے بعد دس نومبر سے پہلے تمام درخواستوں کی تنقیق کرتے ہوئے اہل اپراد کو ووٹر شناختی کارڈ جاری کیا چائے کا ڈسٹرک الیکشن آفیسر نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران دس کروڑ روپیہ نغد رخم دس کروڑ سے زائد کی اشیاء اور ہیدرباز زلے میں تین ہزار لیٹر سے زائد شراب ضبط کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ نغدی شراب وہ دیگر اشیاء کی تخصیم کو رکنے کے لیے نوے فلائنگ سکوائٹ ٹیمیں شہر میں تائنات کی گئی ہیں اٹھارہ چیک پوسٹ بھی خائم کیے گئے ہیں رونالڈ روز نے عوام سے پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے کی خواہش کی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے پانچ سال سے کام عمر کے بچوں کے لیے نیلے رنگ کے آدھار کار متعارف کروائے گئے ہیں بلو آدھار یا بال آدھار کہلانے والے اس منفری شراختی کارڈ کے ذریعے مختلف سرکاری سکیما سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہندوستان میں سرکاری سکیما سے فائدہ اٹھانے کے لیے سبسیڈی کے حصول کے لیے پین کارڈ پاسپورٹ یا کسی بھی چھوٹے سے کام کے لیے آدھار کارڈ ضروری خرار دیا گیا ہے آدھار ہندوستانیوں کا پہلا شراختی کارڈ ہے جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور انتہائی لازمی ہے لیکن مرکزی حکومت نے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سال دو ہزار اٹھارہ میں نیلے رنگ کا آدھار کارڈ متعارف کروایا ہے جسے بلو آدھار کارڈ کہا جاتا ہے بلو آدھار کارڈ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا بائیومیٹرک دیٹا فرام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بچوں کی ڈیموگرافک انفومیشن اور والدین کے یو آئی ڈی سے منسلک چہرے کی شناخت کی بینا پر آدھار کارڈ مہیا کروایا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بلو آدھار کارڈ رکھنے والوں کی پانچ سال اور پندرہ سال سے زائد عمر ہونے پر ان آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کروانا لازمی ہے اور حکومت نے بلو آدھار کارڈ مفت اپ ڈیٹ کروانے کی سہولت بھی مہیا کروائی ہے آدھار کارڈ اپ ڈیٹ نہ کروانے پر یہ غیر کارکرد ہو جاتا ہے والدین اپنے نو زائدہ بچوں کے لیے یو آئی ڈی اے آئی کے رہنمانہ خطوط کے مطابق بلو آدھار کارڈ کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں بچوں کا پیدائش سرٹیفیکٹ یا پھر اسپتال کے ڈیسچارج سلپ پت اور دستاویزات داخل کرنا پڑتی ہیں موسیقی تلنگانہ ٹی ڈی پی صدر کاسانی اگنا نشور راؤ نے ٹی ڈی پی کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات نہ لڑنے کی افواہوں پر رد من کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ٹی ڈی پی اسمبلی انتخابات لڑے گی پارٹی کی جانب سے فیلحال امیدواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے ٹی ڈی پی خومی صدر نارا چندروا بنایڈو کی گرفتاری کے بعد یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ٹی ڈی پی تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں حصہ نہیں لے کی تاہم تلنگانہ ٹی ڈی پی صدر کاسانی گرانشور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان افواہوں کی تردید کی ہے اور ان پر یقین نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیاست میں ٹی ڈی پی مستحکم ہے اور انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہے تلنگانہ ٹی ڈی پی صدر نے بتایا کہ فیلحال امیدواروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے جلدی پہرست جاری کر دی جائے گی انہوں نے کانگرس کے ٹی ڈی پی سے زیادہ مستحکم ہونے کو ایک افثانہ خرار دیا اسمبلی انتخابات کے لیے جنہ سنہ کے ساتھ اتحاد کرنے سے مطالق انہوں نے کہا کہ ٹی ڈی پی خومی صدر نارا چندر بابو نائرو جنہ سنہ کے ساتھ اتحاد کے بارے میں فیصلہ لیں گے کانگرس نے کہا کہ ٹی ڈی پی کے منجور میں غریبوں کمزور طفوں عوام اور نوجوانوں کو ترجیح دی جائے گی ٹی ڈی پی کی جیت کے لیے پارٹی کے رہنما کئی حلقوں میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں انہوں نے فلم اداکار وہ امیلے بالا کرشنا کے تلنگانہ میں انتخابی مہم چلانے کا انکشاف بھی کیا آدھر آباد میں امیلے جوگو رمانہ کی زیر سرپرستی بیاس خائدین وکار کنان کا وارڈ ستح کا اجلاس مختلف وارڈ میں منقض کیا گیا مینسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی اور اے بوجہ رڈی وہ دیگر کی موجود کی میں وارڈ نمبر 26 میں بھی بیاس پارٹی خائدین وکار کنان کا ایک اجلاس منقض ہوا اے بوجہ رڈی اور زہیر رمضانی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آنے والے انتخابات میں آدھر آباد حلقے سے رکلے اسمبلی جوگو رمانہ کو پھر ایک بار بہاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے لیے بیارس پارٹی کے انتخابی منشور پاوام سے واقع کروانے اور منصوبہ بند طریقے سے ووٹس کو راقب کرنے کا پیصلہ لیا ہے دریانسنا مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس اجلاس میں مرد و خواتین کی قصیت اداد میں شرکت کی میاپور پولیس نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے تناظر میں گاڑیوں کی تلاش کے دوران سونے اور چاندی کے زیورات کی بھاری مقدار ضبط کر لی تیس نوے برکو تلنگانہ اسمبلی انتخابات منعقد ہونے ہیں مہگمہ پولیس انتخابات کے عمل کو شفاف بنانے اور رائے دہندوں میں شراب نقد رخم اور دیگر اشیاء کی تقسیم کو رکھنے کے لیے خصوصی مہم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں میاپور پولیس نے میاپور چوراہ کے خریب گاڑیوں کی تلاشی لی اور اس دوران کئی کلو پر مشتمل سونے اور چاندی کے زیورات لے جانے والے تین افراد کو روک دیا پولیس کے مطابق تین افراد ان کے پاس محدود سونے چاندی کی اشیاء کی خریداری کی رسید یا پھر کوئی مناسب دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہے پولیس نے تین او لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے پاس سے کل ستائیس کلو پانچ سو چالیس گرام سونہ پندرہ کلو چھ سو پچاس گرام چاندی کے زیورات اور ایک موٹر سائیکل ضبط کر لی ناوزون ٹاسپوس ٹیم نے سکندر باد میں چھ افراد کو تحویل ملیتے ہوئے ان کے پاس سے غیر محسوب نخد رخم ضبط کر لی تفصیلات کو تابعہ خیدہ باد پولیس کی ناوزون ٹاسپوس ٹیم نے انتخابی زابط اخلاف کے نفاس کے چلتے نخد رخم اور شراف کی منتخلی کو ناکام بنانے کے لیے سکندر باد کے کواڑی گھڑا میں گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی اس تلاشی مہم کے دوران پولیس کو دو کروڑ نو لاکھ روپیے برامد ہوئے پولیس نے چھ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے برامد شدہ رخم کو ضبط کر لیا ہے قرآن شہر کے جمعیرات بزار علاقے میں واقع درگاہ حضرت سبیل شاہ رحمت علالہ کے خبرستان کے عراضی پر وقف ماکیا کی جانب سے خبزہ ہو چکا ہے وقبوٹ کی غفلت اور لا پرواہی تفایدہ اٹھا کر ناوالوں افراد کی جانب سے وہاں دکان تعمیر کروانے کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں تفصیلات کے مطابق جمعیرات بزار اونٹ واری خبرستان سے ملحق درگاہ سبیل شاہ بابا خبرستان کے تحت کل 3800 مراباگس وقف ارازی ہے وقبوٹ کی نگرانی میں ہونے کے باوجود بھی وقبوٹ نے اس ارازی کو یک سر نظرانداز ذکر دیا ہے وقبوٹ اہتداروں کی لاپرواہی اور غفلت نے وقف مافیا کے حوصلے بلند کر دیئے ہیں درگاہ سبیل شاہ بابا کی پچھلی سمت میں واقع خبرستان کی ارازی پر ایک شخص کی جانب سے خبزہ کیا گیا ہے اور خبرستان کی دیوار کو گرا کر وہاں دکان تعمیر کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وقبوٹ اور وقبوٹ کا عملہ وقب ارازی کے تحفظ میں ہمیشہ کی طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں اور انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ وقب جائدات پر خبزہ کر لیا گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وقبوٹ اور خاپی جائدادوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور وقب مافیا کی بھرپور حمایت کر رہا ہے ہماری وقبوٹ سے درخواست ہے کہ وہ وقب مافیا کے خلاف سخت کاروائی کرے اور وقب جائدادوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں مرکزی وزیر دیفار آئیت نہ سکھنے انتخابی جلسے عام سے کتاب کہتے ہوئے تلنگانہ کی حکمران جماعت بی آرس پر تنقید کی کہ تلنگانہ میں خاندانی رات چل رہا ہے کلوہ کنٹلا خاندان کی بدنوانی دہلی تک پہنچ گئی ہے بھارتی ایجنتا پارٹی کے جانب سے تلنگانہ اساملی انتخابات کے پیش نظر قریب نگر زلے کے جمعی کنٹا میں ایک جلسے عام منعقد ہوا مرکزی وزیر دیفار آجنات سنگھ نے عوام کو مخاطف کرتے ہوئے وزیراعلا کے سیار پر تنقید کی اور کہا کہ کسیار نے تلنگانہ کے لیے تنہا لڑائی نہیں کی گزشتہ نو سالوں میں واسٹائل ہونے کے باوجود انہوں نے تلنگانہ کو ترقی نہیں دی راڈنا سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ میں ریاستی حکومت پرائیوٹ لیمیٹڈ بن چکی ہے ریاست میں خاندانی رات چل رہا ہے اور کلبہ کنٹلا خاندان کی بد انوانی دہلی تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزیر نے بیارس کے نو سالہ دور اتدار میں ہوئی ترقیوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور کانگرس پارٹی پر تلنگانہ ریاست کی باگ دور غلط ہاتھوں میں سوپنے کا الزام لگایا ہے راڈنا سنگھ نے بی جی پی کی تشکیل شدہ تین ریاستوں کی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تلنگانہ میں بی جی پی کو اکثریت حاصل ہوگی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد